اب تک کہ جتنے بھی ٹیٹوریلز ہم نے دیکھے ہیں ان میں ہم نے اپنے ویریبل کو خود ہی ایک ویلی کو سائن کی ہے آج ہم سیکھیں گے کی بورڈ سے کس طرح ایک نمبر لے کر اس کو ویریبل میں سیو کرتے ہیں تو سب سے پہلے شروع کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک اوبجیکٹ لوں گا اسکینر کا اوبجیکٹ اب اسکینر کیا چیز ہے اب اسکینر سمجھانے کے لیے آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جاوہ مختلف کلاس لیبریری اسنمال کرتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پر اپنی ایک کلاس بنائی ہے سوچ پروگرام اسی طرح اس کے لیبریریز بنتے ہیں اگر آپ نیو پروجیکٹ میں جائیں تو آپ سے جاوہ نیٹ بینز وغیرہ آپ سے یہ انفارمیشن پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اپلیکیشن بنا رہے ہیں لیبریریز بنا رہے ہیں تو اس لیبریری میں کیا ہوتے ہیں کہ لیبریری کے اندر مختلف پیکیجز میں مختلف کلاسز پڑی ہوتی ہیں تو وہ کلاسز اس میں کیا ہوتی ہے اس میں پری میڈ فنکشن آپ کے لیے پہلے سے بنائے گئے فنکشن کسی نے بھی کہی بھی بیٹھ کر وہ فنکشن آپ کے لیے بنا لیے اور اب آپ صرف یہاں پر ان کا نام لے کے ان کو بناتے ہیں تو اس میں مزید ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے مختلف ٹیٹوریلز میں لیکن فیل وقت آپ کو صرف سمجھنے کیلئے اتنا ہی لکھ سکتا ہوں میں یہاں پر کہ اس کا ایک object بناتا ہوں scanner اور یہاں پر اس کے بعد اس کا نام میں دیکھ لیتا ہوں sc اور اس کے بعد equal to کا sign اور new اور پھر scanner اور brackets میں آپ لکھیں system.in اب یہ ہمیں ایک error generate کر رہا ہے اور وہ error کیا ہے cannot find sample اب اس پروگرام کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ scanner ہے کیا جیس تو scanner ہم اپنے پروگرام کو سمجھا دیتے ہیں کہ scanner کو آپ کہاں سے لے آؤ ہم کہتے ہیں اگر میں import نہ کرو کچھ بھی نہ لکھوں تو میں لکھوں گا یہاں پر java.utils.scanner اب ہمارے پروگرام کو پتا چل گیا کہ اور یہاں پر بھی ایسے java.utils.scanner scanner جاوا لیبری کے اندر util package میں ایک class ہے scanner اس کا ایک object بناو اور پھر اس object کو استعمال کرو لیکن ار بار میں یہ کام کرتا رہو اگر میں اس کو کہ مجھے یہ scanner کئی اور بھی چاہیے ہو تو میں پھر یہی سارے کام لکھتا رہوں تو اس سے ایک آسان کام میں یہ کر سکتا ہوں میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں import import اور اس کے آگے پھر میں لکھوں گا جاوا.utils.scanner اور semicolor جب میں نے اس کو import کر دیا تو یہاں پر مجھے بار بار ان چیزوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو دو دفعہ لکھا ہوا تھا اب میں اس کو صرف ایک دفعہ وہاں پر import کر کے اوپر اور اس کو میں اس طرح اپنے پروگرام میں استعمال کر سکتا ہوں اس کو لکھنے کا ایک آسان اور شارٹکٹ طریقہ بھی ہے کہ آپ control shift اور i press کریں اور یہ آپ سے پوچھے گا select the fully qualified name to import statement آپ کیا import کرنا چاہ رہے ہیں scanner اوکے ہے utils java.utils.scanner میں اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہ اس نے میری لئے automatically اس کو import کر دیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے user سے جو ہم میرے اس پروگرام کو use کرے گا اسے کہتے ہیں کہ enter number ایک number enter کرے میں اس number کو اس اس میں کیسے save کروں گا میں لکھوں گا number assigns اب scanner کے object کا نام لکھوں گا sc.next کیونکہ میرا type integer ہے تو میں int لکھوں گا camel case میں تو اس طرح میرے اس variable میں وہ number سے وہ کا جو مجھے user اپنے کی بورڈ سے پریس کر کے دے گا تو میں اس کو چلا کے دیکھتا ہوں shift f6 کے ذریعے اپنے اس پروگرام کو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھ سے میرے پروگرام نے پوچھا ہے کہ enter a number اور میں number enter کرتا ہوتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں this is default اور یہاں پر میرے پاس کیونکہ اس نے کسی بھی criteria کو کسی بھی option کو کسی بھی option پھر پورا نہیں اترہ اس لیے مجھے default value ہی مل گئے لیکن اگر میں اس پروگرام کو ایک دفعہ پھر چلا ہوں اور میں یہاں پر لکھوں one تو آپ دیکھ سکتے ہیں this is one and it runs یہ body چلی ہے تو اس طرح ہم اپنے user سے کوئی بھی variable کے لیے keyboard سے ایک value لے سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہے کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری آپ سے ملاقات ہوگی next ویڈیو میں شکریہ